اسلامی معیشت و تجارت آگاہی کورس پانچ روزہ یہ کورس ہے اور جس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ شیئر اور سٹاک مارکٹ کے حوالے سے میرا نام آسی محسان ہے اور میں ریسیچ اوپیسر میں انسٹیٹیوٹ آف پالچی سٹڈی اسلام بات کے اندر اس کورس کا بنیادی محصد جو ہے وہ عوام کے اندر آگے ہی پہنچانا ہے کہ اسلامی معیشت کے جو اسلامی معاشیات اور اسلامی فینانسی اور اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو مربجہ معاملات چل رہے ہیں ان کے کون کون سے طریقہ کار موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی معاملات اور بینکاری معاملات اس وقت اسلامی بینکاری کے علاوہ مربجہ ہیں ان کے اندر کون سی اشکالات موجود ہیں ان اشکالات کا اسلامی معاشیات نے اس کا کیا متوازن اور کیا حل محیع کیا ہے اس کورس کا یہ مقصد ہے اس میں جو آرڈینس اس کی ہے وہ ایک عام پبلک ہیں اور عام پبلک کے اندر اس وقت کا شعور بیدار کرنا کہ ان کے جو روزمرہ کے معاشی معاملات ہیں ان کے اندر اسلامی بینکاری اور اسلامی معاشیات کس حد تک دخل دے سکتی ہے اور کس حد تک فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور اس سے کس حد تک وہ سوٹ سے بچ بھی سکتے ہیں موجودہ جو لیکچر ہے وہ شیئرز اور سٹاک مارکٹ کے اوپر ہے اور اس لیکچر کا جو جن جن چیزوں کو یہ کرے گا چونکہ یہ مکمل کورس ہی اپتتائی اور آگہی کورس ہے تو اس کے اندر ان تمام امور کا جو بھی اس کے ٹاپکس اس کورس کے اندر شامل کیے گئے ہیں ان کے اوپر مختصر سا ان کا جائزہ لیا جائے گا اور جائزہ لینے کا جو طریقہ کار اس لیکچر میں بھی اور باقی لیکچرز کے اندر بھی شامل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ٹاپک ہے ان کا تعارف ان کی طریقہ کار کو کس مویت کے امور سر انجام دے سکتے ہیں اور اس میں عوام کا عام اپراد کا کس حد تک امور دخل ہے اور ان کے معاشی معاملات میں کس حد تک وہ دخل دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان امور کا جو انوانات ہم نے تے کی ان کا اسلامی طریقے سے اسلامی شریعت کے اندر اس کا کیا حل موجود ہے یہ بھی اس لیکچر کے انوانات کے اندر اس لیکچر کے آسپیکٹس کے اندر موجود ہوگا ہمارا موجودہ لیکچر شیئرز اور سٹاک مارکٹ کس حد تک کن کن افراد کے لئے موضوع ہیں یہ عام امام کے لئے موضوع ہیں لیکن زیادہ زیادہ ان افراد کے لئے جاننا تو سب کے لئے ضروری ہے لیکن ان افراد کے لئے ضروری ہے جو افراد کچھ بچت اپنے پاس رکھتے ہیں چاہے وہ افراد ہیں چاہے وہ ایک گرانہ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ بچت ہے اور اس بچت کو وہ ایسے معاملات میں لگانا چاہ رہے ہیں ایسے کاروباری یا ایسی جگہ پر اس کی سرمایہ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر وہ غیر سودی طریقے سے اس کی سرمایہ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی ان کے اندر اندیشہ ہو کہ اس کا نقصانات ایسے کاروباروں میں کاروبار میں لگایا جائے جہاں پر نقصان کی اندیشہ کم ہو تو یہ ان افراد کے لئے زیادہ موضوع ہوگا بالعموم یہ تمام افراد کے لئے جاننا ضروری ہے اور یہ کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو عام اس کی فہم موجود بھی نہیں ہے اور اس کی افاتیت کا اندازہ بھی اسی وجہ سے موجود نہیں ہوتا بارے موجودہ لیکچر کی جو حدود ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ تارفی نویت کا ابتدائی معلومات مہیا کرے گا اور اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ یہ اتنی تارفی اور اتنی ابتدائی معلومات مہیا کر دے تاکہ اس شیئرز اور سٹاک مارکٹ کے حوالے سے شریع اعتبار سے شیئرز اور سٹاک مارکٹ کا کیا معاملہ ہے اس بات کی آگہی مہیا ہو جائے یہ ہمارے مدودہ لیکچر کی حدود ہیں شیئرز اور سٹاک مارکٹ کے تعریف کیا ہے شیئرز عمومی طور پہ انگلیش کا اطلاف سے شیئر ہے جس کے مطلب حصہ ہونا ہے حصہ ہے یا حسز حسز ہم عموماً اسلامی معاشیات اور مالیات کے معاملوں میں حسز کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں شیئرز کی اردو کی شکل میں اس کا اردو ترجمہ حسز بھی کہلاتا ہے حسز یا شیئرز معاشیات اور مالیات کے اندر ایسے کاروباری ادارے یا کمپنیوں کے حصوں کو کہا جاتا ہے جو وہ عوام کے اندر عوام کو بیچتے ہیں تاکہ عوام کو بیچ کے وہ اس سے فائدہ اس سے سرمایہ کاری پیسہ حاصل کر سکیں شیئرز کو سٹاک بھی کہتے ہیں اور اسی لیے اس سٹاک بھی کہتے ہیں اور اسی لیے جہاں پہ یہ شیئرز بکھتے ہیں ان کی خریدوں پر ہوتی ہے اس کی مارکٹ کو اس جگہ سٹاک مارکٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیئرز کو سٹاک کہتے ہیں عمومی طور پر شیئرز جو ہیں وہ حصے کے معاملوں میں آتے ہیں تو اس کا جو معاملہ چلتا ہے وہ بھی شراکت تاریخی ہی بنیاد کے اوپر چلتا ہے یعنی جو شیئرز خریدنے والا ہے وہ کاروبار اس کاروبار کا جس کے اس نے شیئرز خریدے ہیں اس کے اندر حصہ حصے دار کہلاتا ہے سٹاک مارکٹ کیا ہے سٹاک مارکٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ شیئرز اور باقی تمام مالیاتی اساسی جو ہیں یعنی فائنینشل انسٹرومنٹس جو ہیں یا فائنینشل پرڈکٹس جو ہیں یا مانٹری پرڈکٹس جو ہیں وہ ان کی خرید جو فروقت ہوتی ہے مانٹری پرڈکٹس شیئرز کے علاوہ کن کن سے ہوتی ہیں اس میں بانڈز ہیں اس میں سیکیورٹیز ہیں اس میں نوچل فرنڈز ہیں یہ تمام چیزیں اس میں ڈیر ویٹیوٹیوز ہیں یہ سٹاک مارکٹ کے اندر شیئرز کے لاوہ ان کی بھی خرید ہو اور ان کی بھی سیل پرچیس چل رہی ہوتی ہے پاکستان کے اندر جو سٹاک مارکٹ ہے اس کو پاکستان سٹاک ایکسچینج کہتے ہیں اور کراچی کے اندر موجود ہے اس سے پہلے یہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کے اندر تین سٹاک ایکسچینجز کام کر رہی تھیں اسلامباد لاہور اور کراچی کے اندر کچھ عرصہ پہلے ان دینوں سٹاک ایسچینج کو زم کر کے ایک سٹاک ایسچینج گنا دی گئی ہے جس کو پاکستان سٹاک ایسچینج کہتے ہیں اور اس کا ہیڈ آفیس کراچی میں ہے اور وہیں کو اس کی مین ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے شیئرز کی تعریف کے بعد ان کے مقاصد شیئرز جاری کیوں کی جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اس شیئرز کو جاری کرنے کا مقصد کاروباری اداری کی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنا ہے یہ مالی ضروریات کسی نئے منصوبے کے لیے بھی ہو سکتی یعنی اگر کاروباری ادارہ یا کمپنی کسی نئے منصوبے کو شروع کرنے جا رہا ہے کسی نئے ڈیویلپنٹ پروجیکٹ کو شروع کرنے جا رہا ہے لیکن اس کے لیے اس کے پاس سرمایہ موجود نہیں ہے سرمایہ کے لئے بھی وہ ان شیئرز کو عوام کے سامنے پیش کر کے اس کو بیج سکتا ہے اور اس کے بدلے سرمایہ حاصل کر سکتا ہے اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کاروباری ادارے یا کمپنی کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہو اور اس کے بیزنس آپریشن کو بڑھانا چاہ رہا ہو اس بیزنس آپریشن کو بڑھانے کے لئے بھی وہ اپنی شیئرز کو عوام میں بیج سکتا ہے اور اس کے بدلے سرمایہ کاری جو حاصل ہوگی اس سرمایہ کاری اس پیسے کے ذریعے وہ اپنے بیزنس کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے ایک چیز کہ چونکہ یہ سرمایہ کی شکل میں آتا ہے تو یہ کاروباری اداروں اور کمپنیوں کو اوپر کرز کے بوجھ کی طرح جس طرح کرز ایک لائیبیلٹی کے طور پر آتا ہے اس صورت میں یہ صورت میں یہ شیئرز حاصل ہونے والی رقم اس صورت میں نہیں ہوتی یہ کرز کی صورت میں نہیں ہوتی اسی لئے اس کا فائدہ کمپنی کو اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ نقصان بھی میں بھی جا رہی ہے اگر بات میں کہیں شیئرز بیچنے کے بعد تو جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ بھی اس کے نقصان میں حصہ دار ہوں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ کمپنی دیوالیا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی شیئر ہولڈرز کا ان کے حصے کے منابع اس تناسب کے مطابق وہ اس کے اندر حصہ اپنا ڈالیں گے شیئرز کا طریقہ کار کیا ہے یہ کیسے اس کو جاری کیا جاتا ہے کمپنی کے دے جاری کرتی ہے شیئرز کو جاری کرنے کے لیے کمپنیاں یا کارباری ادارے جو بھی ہیں وہ اپنی خود کو ریجسٹر کرواتی ہیں ان کو ریجسٹر ریشن کہاں پہ کرتی ہیں وہ ریجسٹر ریجسٹر کرتی ہیں ان کو پبلک کمپنیز بھی کہا جاتا ہے اس مقصد کے لیے شرائط کیا ہے جو موٹی موٹی تین شرائط ہیں کمپنی کو لسٹ کرنے کے لیے لسٹ کرنے سے پہلے جو پیس ایکوزٹس ہیں جو پورے کرنے ضروری ہیں وہ اس میں ایک ہی ہے کہ کمپنی کی اپنی ویب سائٹ موجود ہونی چاہیے ویب سائٹ کے ساتھ اس کی فائننشل سٹیلپنس سالانہ جو مالی معاملات ہیں اس کی جو ریکارڈ کیپنگ ہے وہ اس کو فائننشل سٹیلپنس کہتے ہیں فائننشل سٹیلپنس بنااتے ہیں اور ان کی آڈیٹنگ ایک باقاعدہ فرم سے آڈٹ کراتے ہیں انہوں نے آڈیٹڈڈ فائننشل سٹیلپنس کو ویب سائٹ کے اوپر اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی شایا کرتے ہوں یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ کاروبار کم از کم تین سال تک کی سرگرمیاں تین سال تک کاروباری سرگرمیاں کرنا ہو اس نے منافع کمایا ہو ایک سال میں شائے وہ نقصان میں گیا ہو لیکن کم اس کم دو سال میں اس نے منافع کمایا ہو یہ جو بری ریکیوزٹس ہیں جو لسٹ کرنے ہی پر یہ کمپنیوں پر ضروری ہیں ایک دفعہ جب کمپنی لسٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کمپنیاں اپنی جب لسٹنگ ہو جاتی ہے کمپنی کی سٹاک ایکسچینج کے اندر اس لسٹ ہونے کے بعد کمپنی جتنے بھی شیئرز مالی ضروریات کے مطابق جو شیئرز مینی اور ریکوائرمنٹس سٹاک ایکسچینج نے پاکستان سٹاک ایکسچینج رکھی ہوئی ہے وہ ادارہ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے شیئرز کو اشتہار کے ذریعے اخباروں اور امومن اخباروں کے ذریعے اشتہار میں دیتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے شیئرز کو بیچتا ہے شیئرز کی قیمت کیسے تاہی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ یہ شیئرز جو پہلی دفعہ جائی کیے جاتے ہیں ان شیئرز کو ہم آئی پیوز کہتے ہیں آئی پیوز کا مطلب یہ ہے کہ انیشل پبلک آفرینگ انیشل پبلک آفرینگ کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ جب بھی کوئی کمپنی اپنے شیئرز سٹاک ایکسچینج کے اندر بیچنے کے لیے رکھے گی تو اس کو ہم آئی پیوز کہیں گے یعنی آئی مالفاز میں اگر کوئی کہے کہ یہ آئی پیوز کا کمپنی اپنا آئی پیوز ایشو کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ پہلی دفعہ شیئرز کو جاری کر رہی ہے شیئرز کی قیمت کا تائیون کس طرح ہوتا ہے شیئرز کی قیمت کا پہلی دفعہ تو تائیون اس کی ساہ کے مطابق ہوتا ہے کمپنی کی ساہت کمپنی کی پرفورمنس اور کمپنی کا کاروبار کا ہو جم ہے وہ کتنا ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایویلویٹرز اور کمپنیوں موجود ہیں وہ ایویلویویشن کرتی ہیں پاکسان سٹاک ایکسچینج کے تجیب سے بھی ہوگا ہے تو اس ایویلویشن کے مطابق ان کی پار شیئر کی قیمت نکل آتی ہے اس کے بعد اگر جب شیئرز دوبارہ بار بھکتے ہیں سٹاک ایکسچینج کے اندر تو ان شیئرز کی قیمت جو ہے وہ طلب اور غصب ڈیمانڈ اور سپلائی شیئرز کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی یہ کی طور پر جو عام حصول ایکنومکس کا معاشلی حصول ہے اس کے مطابق کی سیل کے چیز ہوں گے ملکیت کے حقوق اس میں شیئرز میں چونکہ ہم نے شراکتداری کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شیئرز شراکتداری کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں تو شراکتداری کی بنیاد کے اوپر شیئرز حاصل کرنے والا فرد جتنے مالیت کے شیئرز بھی حاصل کر لیتا ہے اس تناسب سے وہ اس کمپنی کے ملکیت اس کمپنی کے حصہ دار بن جاتا ہے اس میں مالک ہو جاتا ہے ملکیت کے حقوق کے اندر عمومی طور پر شیئرز کے اندر رہتے ہوئے جو کاروباری ادارے کے روزمرہ کے معاملات ہیں میجر ڈیسیئنز ہیں جو اس نے کرنے ہیں ان میجر ڈیسیئنز کے اندر یہ شیئر ہولڈر اپنی مداخلت کر سکتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے جن کے ملکیت ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اختیار ہے تو وہ اثر انداز ہو سکتا ہے شیئر ہولڈرز منافع کیسے کماتے ہیں جو شیئر ہولڈرز خریدتے ہیں اور اپنا سرمایہ کمپنی کو دے دیتے ہیں ان کا فائدہ کیسے ہوتا ہے ان کو فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ دو صورتوں میں حاصل ہو سکتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ کمپنی جو سیل پرچیس چنری ہے اس شیئرز کی اس شیئرز سیل پرچیس کے اندر اپ کی جو قیمت بڑھتی ہے اس قیمت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی شیئر کی قیمت بڑھے گی تو وہ اس کو بیچیں گے تو اس کے بطلے ہو جو اضافی پیسے ہیں جو حاصل ہو سکتا ہے اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز کے دوسری صورت منافع کمانے کی یہ ہے کہ وہ سال کے اختتام پر کمپنی جو منافع کماتی ہے اپنا اس منافع کے اندر اپنے کچھ حصہ شیئر ہولڈرز کو بھی دے دیتی ہے یہ طریقہ کار جو حصہ منافع کے اندر کمپنی اپنے منافع کے اندر کچھ حصہ شیئر ہولڈرز کو بھی دیتی ہے اس کو ڈیوڈنڈ کہتے ہیں اور ڈیوڈنڈ دینے کا طریقہ کار کمپنی کی اپنی سوابتی پر ہوتا ہے وہ سال کے اندر ایک دفع بھی دے سکتی ہے اور کورٹرلی بیسز پر ہر تین ماہ بات یا ہر چھ ماہ بات بھی دے سکتی ہے اور کچھ کمپنیز اپنے ڈیوڈنڈ کو نہیں بھی دیتی یہ بھی ایک ان کا طریقہ کار رہا تو یہ ان کے اپنی سوابتی پر ہوتا لیکن یہ دو وہ طریقے ہیں جن کے زریعے کمپنی شیئر ہولڈر منافع کما سکتا ہے منافع کمانے کے بعد شیئر ہولڈرز شیئر کی کتنی اقصان ہے شیئر کی بنیادی طور پر دو اقصان ہے اور یہ اقصان کس بنیاد کے اوپر کی گئی ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ کاروباری ادارے کے اوپر کاروباری ادارے Minister یا کمپنی کے حوالے سے جو اس کے اوپر فیصلوں پر جو اثر انداز ہوا جا سکتا ہے اس نویت کے حساب سے دوسرا ڈیوڈنڈ کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے اس بنیاد کے اوپر یہ تقسیم کر گئی ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ادارہ دیوالیاں ہو جائے تیسری condition یہ ہے کہ ادارہ دیوالیاں ہو جائے تو اس دیوالیاں ہونی کی صورت کے اندر ان شیئر ہولڈرز کو کمپنسیشن کس بنیاد پر دی جائے گی یا کس طریقہ کار کے ذریعے دی جائے گی ان تین طریقوں سے ان تین بنیادوں کے اوپر ہم نے شیئرز کو تو حصوں میں تقسیم کیا رہا ہے ایک کامن سٹاک اور پروفرٹ سٹاک کامن سٹاک میں نہیں ایک آئیم سٹاک ہے اور پروفرٹ سٹاک ایک ترجیحی شیئر ہولڈر جس کو ترجیح دی جائے اس کی تاریف کے اندر اگر آیا جائے کامن سٹاک اور پروفرٹ سٹاک کامن سٹاک یک ایسا شیئر ہولڈر ہے یا ایک ایسا شیئر ہے جس کو حاصل کرنے والے کے پاس کاروباری فیصلوں کے اختیارات آ جاتے ہیں اور جروز مرہ کے اختیارات اور کاروباری فیصلوں کے اندر وہ اثر انداز بھی ہو سکتا ہے اور ان کے اندر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے بھی کر سکتا ہے اور اس کے اندر اپنی ایک پوزیشن بھی حاصل کر سکتا ہے کاروباری ادارے کے اندر اگر اس کے پاس اس تناسب سے اتنے تناسب سے شیئرز موجود ہیں تو وہ ووٹنگ کے اس کو ووٹنگ کے رائٹس بھی کہتے ہیں ڈیوڈین کی ادائیگی کاروباری ادائیگی کاروباری ادائیگی ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہوتی یہ کمپنی کی اپنی سواب دیت پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیوڈین ادا کرے یا نہ ادا کرے جبکہ اور تیسرا ماملہ یہ ہے کہ ادارہ اگر دیوالیا ہو جائے یعنی ادارہ اگر بند ہو گیا ہے بینکرپٹ ہو گیا ہے تو بینکرپٹ ہونے کی صورت کے اندر ادارے کے کامن سٹاپ ہولڈرز جو ہیں یا کامن شیئر ہولڈرز جو ہیں ان کو سب سے آخر میں ادائیگی کی جائے گی یعنی تمام تر لائیبیلٹیز اس دیوالیا شدہ کمپنی کی تمام تر لائیبیلٹیز کو ادا کرنے کے بعد جب کچھ کوئی پیسے بچ جاتے ہیں تو کامن سٹاپ کو دیا جائے گا اگر کوئی پیسے نہیں بچتے تو کامن سٹاپ والے کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملے گی اس کے مقابل میں پریفرڈ سٹاپ اپنی نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ترجیحی سٹاپ ہولڈر ہے ترجیحی شیئر ہولڈر ہے اور ترجیحی شیئر ہولڈر کے اندر یعنی یہ اس میں ترجیح دی جائے گی کس بنیاد کے اوپر ترجیح جائے گی سب سے پہلے تو پریفرڈ سٹاپ کے اندر کاروباری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ووٹنگ پاور اس شیئر ہولڈر کے پاس نہیں ہوتی دوسری صورت دوسری معاملے میں یہ ہے کہ ڈیویڈنٹ کی ادائیگی اس کو لازمی طور پر کی جاتی ہے اور اس کے فکس ریٹ کے اوپر ڈیویڈنٹ کی ادائیگی کی جاتی ہے یعنی اس کا ریٹ تیہ ہوتا ہے کارون سٹاک کے مقابلے میں اس کا ریٹ تیہ ہوتا ہے کارون سٹاک کو ریٹ تیہ نہیں ہوتا اور اپنی مرضی سے کمپنی دے سکتی ہے کتنا مچارے اور کبھی نہ بھی ادا کرے تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ادائیگی ترجیح ہی بنیادوں پر کریں گے دیوالیاں ہونے کی صورت میں جو لیکوڈیٹی حاصل ہوگی اس میں پریفٹ سٹاک ہولڈرز کو پہلے ادائیگی لائیبیلٹی ادا کی جائے گی اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں معاملات کیے لیں گے تو اس صورت میں پریفٹ سٹاک ہولڈر کی بہت سی پروپرٹیز اس کی خصوصیات کی بنات کے اوپر بہت سی ایسی پروپرٹیز ہیں جو کرز کے ساتھ جا کے ملتی ہیں کرز کی سے مواسلے تختیار کرتی ہیں حالانکہ یہ کرز نہیں ہیں یہ بھی اس کے اندر بھی اس کے بیک کے اوپر بھی پوری ایک کمپنی پورا ایک اصاصلہ فیزیکلی اگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اسی بنیاد کے اوپر پریفٹ سٹاک دیے جاتے ہیں لیکن کچھ فکسٹ انویسمنٹ فکسٹ ریٹرنز کی بیسز کے اوپر فکسٹ ڈیویڈنٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو پریفرنس دی جا رہی ہے دیوالیاں ہونے کی صورت میں کمپنسیشن دینے کی صورت میں تو ان صورتوں کے اندر اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی حد تک اس کی مواسلے کرز کے ساتھ جڑتی ہے کرز کی طرح کے جو ڈیٹ بیسٹ انسرومنٹس اس کے ساتھ صورت ملتی ہے اہمیت ایک سام کو بتانے کے بعد اہمیت کیا ہے شیئرز کے اندر اہمیت اور شیئرز کو اس کی کتنی اہمیت ہے یہ کتنا اہم ہے کتنی امپورٹنس ہے اس امپورٹنس کے حوالے سے چونکہ یہ شیئرز نئے منصوبوں کے لئے مالی معاملت معاہیہ کرتے ہیں تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ایسے ادارے جن کے پاس لیکوڈیٹی ایشوز موجود ہیں لیکوڈیٹی ایشوز ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے نئے منصوبے سٹارٹ کرنے کا تو وہ اس طریقے سے اپنی سرمایہ کاری حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شراکتداری کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے تو کمپنیز کے اوپر اور کارباری اداروں کے اوپر کرز کا بوچ لہی ہی پڑتا اور ان کے منافع کے اندر شیئر ہولڈرز شامل ہو جاتے ہیں اور تیسرا پائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بچتیں جو انڈویویلز جو عام افراد ہیں جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں جن کی بچتیں بہت کم اور چھوٹی ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ایسے ذرائع مہیا کرنا جس کے اندر جو directly معاشی اور ایک 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 ان کی مارکٹنگ اور ان کی تشغیر زیادہ ہوتی ہے اور ان کی جتنی شیئرز کی قیمت بڑھے گی ان کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اتنا ان کی تشغیر زیادہ ہوگی ان کی پرفارمنس کی پرسپشن بھی بڑھے گی اور اس پرسپشن کے بڑھنے سے یقینی طور پر شیئرز کے اوپر بھی اس کی قیمت کے اوپر بھی اضافہ ہوتا ہے ڈیمانڈ کے بڑھنے کی وجہ سے تو لوگ اس کی طرف سرمایہ کاری زیادہ کریں گے اور اس کے پاس لیکیوٹی کا مسئلہ نہیں رہے گا لیکن اس کی اہمیت کے ساتھ اس کے انتر کچھ مسائل بھی ہیں کچھ معاملہ مسائل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چونکہ ریجسٹریشن کی اور لیسٹنگ کی اس کے سٹاک ایکسچینج کے اوپر مخصوص کاروباری کمپنیاں ہی آ سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص کا لفظ اس کی استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کمپنیاں جن کے پاس کم از کم ایک خاص لیول تک ان کا بزنس آپریشن بڑھ گیا ہے سرمایہ کے لحاظ سے بھی اور دورانیہ کے لحاظ سے بھی اور ان کے پاس کچھ اس لیول کے موجود ہیں تو وہی کمپنیاں لسٹ ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے لیے گومنٹس کے لیے یہ ایک شیئرز کے معنیوں میں خاص طور پر ایسی کوئی سرمایہ کاری موجود نہیں ہے حکومتیں اپنی سٹاک ایکسچینج کے اندر تو اپنے کچھ انسٹرومنٹس کو فلوٹ کرتی ہیں ان کے اندر وہ ڈیٹ پیس انسٹرومنٹس زیادہ ہوتے ہیں سکوک بھی اس میں کرتی ہیں حکومتیں لیکن وہ سکو چونکہ اس ٹاپک کا حصہ نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کے اندر ذکر نہیں کریں گے ڈیٹ پیٹ انسٹرومنٹس کا ذکر نہیں کریں گے یہاں پہ صرف شیئرز اور سٹاک مارکٹ کے بارے میں کیا جا رہا ہے سٹاک مارکٹ کے اندر باقی بھی مالیاتی حساسے مالیاتی فائننشل انسٹرومنٹس شیئر ہوتے ہیں فائننشل آسٹرز کی خزید و فلوٹ کرتی ہیں لیکن وہ اس چیز کا حصہ نہیں ہے سٹاک مارکٹ کیا ہے ہم کافی ہفتہ اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کیسا ادارہ ہے کیسی جگہ ہے جہاں پہ شیئرز کی عمومی طور پہ شیئرز کی خاص طور پہ خرید و پروپت ہوتی ہیں اور عمومی طور پہ تمام مالیاتی فائننشل انسٹرومنٹس فائننشل آسٹرز کی ہوتی ہیں جن میں ڈیٹ پیرس انسٹرومنٹس کی آ جاتے ہیں ان کی بھی خرید و پروپ اسی سٹاک چینز کے اندر ہوتی ہے سٹاک چینز ایک پلیٹ فارم کے طور پہ ادا کرتا ہے پلیٹ فارم کس لیے ان افراد کے لیے مارکٹ کا درمیانی ایک انٹرمیڈیری کا رول ادا کرتا ہے ان افراد کے لیے جن کو سرمایہ کاری ضرورت ہے وہ افراد وہ اداروں کی صورت میں افراد موجود ہیں اور جن کو اپنی بچتوں کو ایسی جگہوں پہ لگانا ہے جو کم رسکی اور نقصان کا کم اندیشہ ہے جن صورتوں کے اندر اس میں لگانا ہے تو یہ ان کی کیلئے کہ انٹرمیڈیریشن کا ایک مارکٹ پلیٹ فارم کے طور پہ کام کرتا ہے تو یہ اداروں کو جن کو سرمایہ کاری چاہیے ہوتی ہے ان کو دونگنے کی ضرورت نہیں پرتی سرمایہ کاری بلکہ وہ اس جگہ پہ آکے اپنی سرمایہ کاری کو حاصل کر سکتے ہیں اور وہ افراد جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں چھوٹے چونکہ انڈویڈیویلز اور چھوٹے افراد یا کچھ افراد یا کچھ چھوٹے ادارے جن کے پاس بہت کم بچتیں موجود ہوتی ہیں سیونگز موجود ہوتی ہیں تو وہ ایسی جگہوں پہ لگانا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کی سیونگز میکسیمم لیول پہ محفوظ رہے ہیں اور وہ رسک اورس ہوتے ہیں اس لیے ان کی سرمایہ کاری کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بہترین ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہاں پہ وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں مارکٹ کے اندر شیئرز اور بانڈز جو ہم نے پہلے بھی کتا دیا ہے کہ سکوک وغیرہ بھی اس پہ لسٹ ہوتے ہیں جو عمونی دور پہ بڑے کورپریشنز بھی کرتی ہیں لیکن حکومتے بھی کرتی ہیں اور پاکستانی حکومتے پاکستانے لیکن یہ ایشوز اس لیکچر کی حدود سے باہر ہیں نہیں آتے اس لئے ہم اس کے اوپر اکتی خیلی چیز کو نہیں کریں گے اس کو نہیں چیڑیں گے اور ہم اپنے ٹاپک کے اوپر دہیں گے تاریخہ کار اور کام کیسے کرتے ہیں اس میں اہمیت کے حوالے سے اس سے پہلے کچھ ایک دو چیزیں اور بیان کرتی ہوں کہ جو کمپنی ہیں سوال کے چین کے لیسٹ ہو جاتی ہیں ان کی کچھ کنڈیشنز کو ہم نے بتا دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا پیار بھی موجود ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب لیسٹ ہوتا ہے تو وہ دی لیسٹ بھی ہو سکتی ہیں اس سے نکل سکتی ہیں دی لیسٹنگ کا یا ایگزٹ سٹریٹیجیز تین قسم کی ہو سکتی ہیں ایک وولنٹری پوتکار وہ دی لیسٹ ہو سکتی ہیں جب بھی وہ چاہیں وہ لیسٹ ہو سکتی ہیں اور وہ دی لیسٹ ہونے کا طریقہ کاری ہے کہ وہ اپنے تمام تر جو مارکٹ کے اندر شیئرز موجود ہیں ان کو وہ خرید واپس خرید کے جس بھی پرائس کے اوپر جس بھی قیمت کے اوپر جو سٹاک ایکسچینج اس کو اپروف کرتی ہے جس قیمت کو اپروفڈ قیمت کے اوپر وہ ان شیئرز کو خرید لے واپس تو وہ دی لیسٹ ہو سکتی ہے دوسرا طریقہ ہے انوالٹری ڈی لیسٹنگ کا طریقہ کار ہے انوالٹری یا جس کو جب بھی کہہ سکتے ہیں ڈی لیسٹنگ اس میں یہ ہے کہ کمپنی کو سٹاک ایکسچینج کی لیسٹ کے اندر سے ریموو کر دیا جاتا ہے اگر وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج یا سٹاک ایکسچینج کی جو بھی کنڈیشنز شرائط اور زوابط ہیں ان کے مطابق نہ چل رہی ہو یا ان کو فالو نہ کر رہی ہو کسی بھی وقت تو وہ ڈی لیسٹ کر دی جاتی ہے تیسرا ہے مائی گریشن ٹو مین بورڈ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ یہ یہ دو مین طریقے ہیں جن کے ذریعے ڈی لیسٹنگ ہو سکتی ہے فائدے کیا ہوتے ہیں کمپنیوں کو کچھ فائدے تو ہم نے بیان کر دی ہے لسٹ کرنے کے کمپنیوں کو فائدے کچھ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو ٹیکس کے اندر اگزمیشنز مل جاتی ہیں جیسے پہلے سال کے اندر جو ٹیکس بینفٹس ملتے ہیں ان کو ٹیکس ادا کرتے ہیں اس پر 20% ان کو چھوٹ مل جاتی ہے پہلے سال کے اندر اور 20% اس کے اگلے سال کے اندر بھی مل جاتی ہے یہ تو تاروخ تھا اور شیئرکہ کارتہ شیئرز کا شیئرز کام کیسے کرتے ہیں سٹاک اسچینج کیسے کام کرتے ہیں بڑا ہی بریف سا بڑا ہی بریمنری اور انیشیل سا تاروخ ہے اس انیشل تارک کے اندر ہم نے کوشش کیا کہ سٹاک ایکسچینج کے طریقہ کار کو واضح کر دیے جو کہ وہ کام کیا کرتی ہے اور شیئرز کس قسم کے ہوتے ہیں کس قسم کے شیئرز کو خرید کے اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگی اور انت کے اہمیت کیا ہے سرمایہ کار کی صورت میں اور سرمایہ حاصل کرنے والوں کی صورت میں ان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اب مین ٹاپک کے اوپر یا ایک اہم جزب جو ہمارے لیکچر کا ہے وہ یہ ہے کہ شیئرز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کی شریعت حیثیت کیا ہے شریعت کے لیانے سے ان کے اندر کیا سکم موجود ہیں یا ان کی کیا اشکالات بن سکتی ہیں یا ان میں سرمایہ کاری کر کے کن سورتوں میں ہم سرمایہ کار کر سکتے ہیں اور کن حدود میں رہے کر سکتے ہیں ان حدود ان کنڈیشنز کی بنیاد کے پر ہم نے تین صورتیں بنا دی ہیں تین صورتوں کے اندر ہم نے ان کو شریعت معاملات کو ہم نے ڈوائٹ کرتے ہیں پہلی صورت پر یہ ہے کہ شیئرز کی عمومی طور پر جتنے بھی اگر وہ سارے اصول پورے کرتے ہوں جو اصول معاملات کے اندر معاشی معاملات کے اندر لین دین کے معاملات کے اندر جو شریعت نے عمومی طور پر پیش کر دی ہیں اندر شریعت پیش کر دی ہیں ان کے اوپر اگر پورا اٹھتے ہیں تو وہ تو عمومی طور پر شیئرز جائز لیکن شیئرز کے اندر صرف کومن سٹاک کے اوپر بات ہو رہی ہے پریفر سٹاک کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے پریفر سٹاک کے اوپر ایک آخر میں ایک چھوٹا پر ہم اس کے اوپر قیان کریں گے لیکن کومن سٹاک کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہیں کہ عمومی طور پر جائز لیکن عمومی طور پر چونکہ وہ شراکت کے اوپر بیس کرتے ہیں شراکت داری کی برینٹ کے بیس کرتے ہیں تو وہ جائز ہیں لیکن اس کے اندر صورت کیا ہے وہ تمام کاروبار جن کا بنیادی کام عمر جو ہے وہ حلال طریقہ کار کے ذریعے منافق تمانا ہے جیسے کہ بنیادی کام کے اندر شامل ہے کہ اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جو سوہر کے گوشت کو بیچتا ہے جو شراب خانے کو شراب بنانے والی فیکٹری کو چلاتا ہے تو ایسے اداروں کے اندر یا ایسے کاروباری کمپنیوں کی شیئرز کو خریدنے کے اندر ممانعت ہے جبکہ شیئرز خود سے صحیح ہیں لیکن کیونکہ یہ ان کا کاروبار بلت ہے تو ایسی کمپنیوں کے شیئرز خریدنا منا ہے تو عمومی طور پہلی صورت تو یہ ہے دوسری صورت کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ ایسی کمپنیاں جن کے کاروبار بنیادی کاروبار مین کاروبار تو حلال طریقوں سے جو حلال طریقے ہیں ان کے ذریعے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک کسی نہ کسی حد تک جزوی طور پہ کچھ آمیزشیں ایسی شامل ہو گئی ہیں یہ زمنی معاملات ایسے ہیں جو جن کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ یہ غیر شریع ہیں مثال کی طور پہ ایسی کمپنی جس کا مین کاروبار تو ٹریڈنگ ہے ایسی حلال چیز کی ٹریڈنگ کرنا ہے اور اس کی پروڈکشن کرنا ہے لیکن وہ کمپنی اپنے کچھ حصے کو کچھ کاروباری معاملات کو کرز لے کے سود پر کرز لے کے چلاتی ہے باقی بہت سارے حصے کو بہت سارے کاروبار کو وہ اپنی ذاتی پیسے یا ایسے کرز جو غیر سودی کرز ہے اس پر بچلا رہی ہے لیکن کچھ حصہ اس کا سودی کرز پر بچلا رہا ہے تو ایسی صورتوں کے اندر یا جو زمنی معاملات ہیں یا جزوی معاملات ہیں وہ شریعت کے حوالے سے اپروڈ نہیں ہیں تو ان صورتوں کا کیا معاملہ ہوگا اس حوالے سے ہم نے ایک علماء نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی ہے اور اس تفصیلی بحث کے مقابلے کے اندر اس تفصیلی بحث کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس ایک پورا چارٹ آیا ہے کہ کمپنیوں کے اندر اگر کس لیول تک ان کے اندر نون ان اپروڈ شریع کے معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں کاربار اس کے شیز کو خیتا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے دوسری صورت کیلئے جو ہم نے ٹیبل بنایا ہے وہ ٹیبل کے اندر ہم نے میزان بینک نے ایک شریعہ سکریننگ رائٹ ایریا بیان کر دیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی انویسٹمنٹ کریں شیئرز کے اندر تو انویسٹمنٹ 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 شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے اگر کوئی کمپنی کوئی شیئر دسٹریبوٹر یا شیئر کو فلوٹ کرنے والی کمپنی ان کے شیئرز اور ان کی کمپنی اپنی معاملات انچے شرائط پورا اترتے ہیں تو اس کمپنی کے شیئرز لینا ٹھیک ہے شریعہ حوالے سے ٹھیک ہے اور اگر ان کے جورتوں کو کوئی نہیں درستے تو ہم اس کے شیئرز نہیں خریدیں گے پہلی اس میں یہ ہے کہ کاروبار کی نوئیت کیا ہے اس کاروبار کی نوئیت شریعت کی حدود میں ہو یعنی حلال طریقوں سے جو ہم نے پہلی صورت کے اندر بھی بیان کرتی ہو ہے دوسری صورت یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ سودی کرزے کل اساسوں کے تناسب سے جو ٹوٹل انہوں نے جو کرزے کمپنی نے لیے ہوئے ہے اس کے کل اساسے ٹوٹل اسٹ جو کمپنی کے ہیں اس اس کے جو انٹرس بیس لونز ہیں ان کی ریشو 37% سے کم ہو یعنی 37% ریشو ڈیٹ ٹو ٹوٹل اسٹ ریشو جو ہے وہ 37% سے کم ہونی چاہیے تو ایسی کمپنی وں کے اندر آپ سرمایہ کاری شیلز کی صورت میں کر سکتے ہیں تیسری چیارتی ہے کہ غیر شرعی سرمایہ کاری کل ازاسوں کی تناسب سے جو نون پرمیزیبل نون کمپیٹیبل یا نون کمپلائنٹ شریع انویسمنٹ ہیں جو اس کمپنی نے کہیں کی مہیا یعنی کسی بانڈ کو ہرید ہوا کسی سوڈی بنک میں کچھ پیسے رکھائے میں اس کے اوپر کوئی سود آرہا ہے تو اس طرح کی کوئی انویسمنٹ سوڈی کی مہیا تو اس طرح کی انویسمنٹ کے اندر اس طرح کی انویسمنٹ پر 33% سے کم ہونے زیادہ ہیں تو ایسے داروں کی شیئرز کو خریدہ نہیں جا سکتا اس کے اندر سرمایہ کاری نہیں چوتھی شورت یہ ہے کہ غیر شرعی آمدن کل آمدن کے تناسب سے نون شریع compliant revenues ہیں یا انکم ہیں جو ایسے انویسمنٹ ایسے سرمایہ کاری سے جن سے جو نون کمپلائنٹ انویسمنٹ ہیں ان سے اگر آمدن حاصل کی جا رہی ہے تو اس آمدن کا پل آمدن کے پانچ فیصد سے کم ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہوگی تو بھی یہ نون compliant کمپنی آ جائے گی اور پانچ میں شرط یہ ہے کہ سالیت کے نون لیکوڈ ایسیٹ جو ہیں ٹوٹل ایسیٹ کے تناسب سے ان کا حجم پچیس کم پچیس وی سالی یعنی نون لیکوڈ ایسیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی صورت میں سرمایہ کاری کی صورت کے علاوہ ایسی ایسیٹ جو فیزیکل اگزیسٹنس تک نون لیکوڈ ہیں جو لیکوڈ فارم ہوں گے 25% سے کم ہوں گے نون لیکوڈ ایسی تو ایسی ازارے میں انویسمن کرنا جائز نہیں ہے وہ شریعہ کے متساتھ میں ہو جائے گا آخری سورت تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے جو نیٹ لیکوڈ ایسیٹ ہیں پر شیر کے نیٹ لیکوڈ ایسیٹ پر شیر کے مقابلے کے اندر جو مارکٹ ویلیو یا مارکٹ پر شیر ہے اس کا کیا تناسو ہونا چاہیے تو مارکٹ ویلیو یا مارکٹ پر شیر کو شیر کی پر شیر کو زیادہ ہونا چاہیے کسے نیٹ لیکوڈ ایسیٹ پر شیر کے یعنی جو نیٹ لیکوڈ ایسیٹ ہیں ایک شیر کے حساب سے نیٹ لیکوڈ ایسیٹ جو آ رہی ہیں ٹوٹ شیر جو ہم نے فلوٹ کی مارکٹ کے اندر اس کے ساب سے جو نیٹ لیکوڈ ایسیٹ پر شیر کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ان کی ویلیو کو مارکٹ پر شیر سے کم ہونا چاہیے اگر وہ مارکٹ پرائس سے زیادہ ہوں گے تو بھی ایسے معاملات کے اندر ہماری جو شیر ہیں وہ نون شریع کمپوائنٹ ہو جائیں گے اور ان کے اندر سرمایہ کری کرنا چائز نہیں رہے گا نیٹ لیکوڈ ایسیٹ شیر پرائس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوٹل ایسیٹ جو کمپنی کے ہیں ٹوٹل اساسے کل اساسے جو کمپنی کے ہیں ان میں سے تمام غیر سالیتی یعنی نون لیکوڈ ان لیکوڈ ایسیٹ کو نکال دیں اور اس میں ٹوٹل لائیبیلٹیز کو نکال دیں اور ان کو ڈیوائیڈ کر دیں ٹوٹل نمبر شیر جو آپ نے فلوٹ کی ہوئے ہیں تو آپ کے پاس نیٹ لیکوڈ ایسیٹ شیر پرائس آگئی تھی اس کے بات تیسری صورت جو ہم نے چھوڑ دی تھی تیسری صورت یہ ہے کہ پریفر سٹاک کے اندر پریفر سٹاک کے اوالے سے کچھ دیوجوی سا بات کر دی تی کیونکہ اس کی بہت سی خصوصی مماثلت رکھتی ہیں کرز کے معاملے میں اور اسی وجہ سے اس کے اندر سرمایہ کاری کو جائز نہیں کرا دیا گیا اور ایک اور بات یہ کہ جو کمپنی ہیں وہ پریفر سٹاک کو بہت کم فلوٹ کرتی ہیں زیادہ زیادہ کومن سٹاک کو فلوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے انویسٹر کی سائٹ پہ بھی اور سرمایہ کاری حاصل کرنے مالی کی سائٹ پہ بھی فوائد ہیں یہاں پہ ہمارا لیکچہ ختم ہوتا ہے جزاک اللہ خیر بہت شکریہ السلام